سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو کچھ بکریاں دکھا رہا ہوں یہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ بکریاں ساری دوگلی نسل کی اور ٹیڈی نسل کی رکھی ہوئی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑی بکری رکھیں گے تو وہ سال میں یا آٹھ نو ماہ کے بعد ایک بچہ دیتی ہے اور کوئی کوئی دو بھی دیتی ہے تو یہ جو بکریاں ہیں ٹیڈی ہوگی یا پھر دوگلی نسل کی بکریاں یہ ہر چھ ماہ بعد یا ساڑھے چھ ماہ بعد یا سات ماہ بعد یہ دے دیتی ہیں تقریباً دو دو تین تین بچے سال میں دو سووے جو ہے اس کی ایوریج رکھی آتی ہے لیکن بعض سکات یہ ایک دو ماہ اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا تو یہ صرف ٹیڈی بکری کی حاکمیں تھے اور دوگلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ان کے پاس جتنے بھی جانوار ہیں یہ سارے اسی طرح کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً درمینے ہیں نہ کوئی بڑا چوڑا نہ کوئی مطلب کوئی راجن پوری یا کوئی بڑی بکری بھی نہیں اس میں آپ کو نظر آئے گی اور نہ یہ بھیڑ کے حق میں ہیں حالانکہ چارے کی کمی کا سامنا ان کو بھی کافی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ پھر بھی اس لئے یہ بھیڑ کے حق میں نہیں تھے کہ بھیڑ جو ہے وہ سال میں سوری چھے ماہ بعد ایک بچہ دیتی ہے اور سال میں دو بچے تو بکرییں جو ہیں چارے کا ہمیں ضرور ہمیں کمی کا چارے کی کمی کا ضرور سامنا ہے لیکن بکرییں جو ہیں وہ سال میں یا چودہ ماہ کے بعد تقریباً ہمیں اس کی دو دو بچے ہمیں مل جاتے ہیں تو ویسے بھی انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سے تیز ہوتی ہے بکری زیادہ چالے پھر کے جو اپنا چارے کا انتظام کر لیتی ہے خود ہی جب ہم اسے چرائی کے لئے لے کے جاتے ہیں لیکن یہ جو دوستیں انہوں نے کچھ سبز چارہ بھی خرید کے رکھا ہے ان کے لئے شام کے وقت پھر ان کو جو ہے وہ کاٹ کے کتر کے ان کے سامنے وہ باڑے میں ڈال دیتے ہیں اور دن کو جو صبح صبح اس کو لے کے آ جاتے ہیں باہر تاکہ ان کو دھوپ بھی ہوا تازی مل جائے اور دھوپ مل جائے اور واق کے لئے ذرا جگہ ان کو مل جائے ذرا کھیل لیں اور اچھی طرح سے موج مستی کر لیں تو ان کا جو ہے ابھی چھوٹا سا ہے تھوڑی سی بھگریں تھیں ان کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کلر ہیں مطلب کوئی ان کا خاص شوق نہیں ان کا ایک ہی مشن ہے کہ بس پیسہ بناو جو بھی رنگ آتا ہے آئے جو رنگ جاتا ہے جائے اور یہ بیڑ بھی اس لیے نہیں رکھی کہ وہ سال میں دو دے گی بچے اور بڑی بکری بھی اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کی کیر بہت زیادہ ہے وہ بہت اس کے پر خرچہ بھی آتا ہے اس کے بچے ضرور بہت مہنگے سیل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے پر شروع میں بڑا خرچہ آتا ہے اور اس کی جو ارننگ ہے وہ آپ کو تقریباً دیر پونے دو سال سے تقریباً دو سال کے بعد جا کے ہوتی ہے یہ بالکل آپ کا ارجنٹ نیٹ کیش چیک کے آپ کے پاس آپ اس کو جو ہے وہ جلد جو ہے وہ یہ تیار ہو جاتی ہے اور پھر اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں چھے چھے ماہ بعد سات ماہ بعد یہ بچے دینا شروع کر دیتی ہے اگر کوئی بھی آدمی ٹیڑی بکری کی فارمنگ کرتا ہے یا دوگل نسل کی کرتا ہے تو اسے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو وہ چھے سات ماہ کے بعد سیل شروع ہو جاتی ہے اس کی اور یہ دوست ہمارے بتاتے تھے کہ اس کی سیل کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ قربانی کی ادائے کی انتظار کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے بس کسائی آتے ہیں وہ خود ہی ان کے پاس راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں جو ابھی تیار ہوتا ہے بکرا اس کو لے جاتے ہیں دس بارہ ہزار میں بیج کے سائیڈ پہ کرتے ہیں تو یہ ہے ساری سٹورین کی دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے